اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی سب کے دوستو آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ ایک آسان سی ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کے کبوتروں کی بریڈنگ میں انشاءاللہ بہتری آجائے گی اکثر دوست مجھے کمنٹس میں کہتے ہیں کہ میں زیادہ تر جو بھی میڈیسنز اور سپنیمنٹس یوز کرتا ہوں وہ امپورٹیٹ ہوتے ہیں اور بہت سے دوست ان کو نہیں لے پاتے باہر سے نہیں مگوا سکتے تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز شیئر کریں جو ہم آسان جانی سے استعمال کر لیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو جو نہ صرف آپ کو فالو کرنے میں ایزی رہے گی بلکہ اس کے فالو کرنے سے آپ کے کبوتر میں بہتری آئے گی خاص طور سے ان کے انڈوں میں انڈوں کی پروڈکشن بہتر ہوگی اور بچوں کی جو نشو نمائے وہ بہتر ہوگی اور ان کا امیون سسٹم بھی بہتر ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستان ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی کیا وہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کرر کا سبسکرائب بٹن دبا دیں تو چلیں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ابھی اسی طرح ہم سارے کیجز میں ریڈ کرر کی مٹی رکھیں گے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کبوتر ان کو کتنے شوق سے کھاتے ہیں آپ دیکھیں دانہ بھی پڑا ہوا ہے دانہ دانے کی باوجود دانے کو چھوڑ کے سب کبوتر اس مٹی طرف آ رہے ہیں تو اسی طرح سارے کیجز میں باری باری ہم سب کبوتروں کے سامنے یہ رکھیں گے اور یہ جو ریڈ مٹی ہیں ہم ہفتے میں ایک برتبہ کبوتروں کے سامنے لازمی رکھتے ہیں اور یہ کبوتروں کے سامنے آپ تب رکھیں جب انہوں نے دانہ کھا لیا ہو کیونکہ اگر آپ دانہ کھانے سے پہلے یہ ان کے سامنے رکھ رکھ دیں گے تو وہ دانے کو چھوڑ کے یہ مٹی کھانا شروع کر دیں گے اور دانہ نہیں کھائیں گے تو اس لئے بہتر ہے کہ پہلے ایک بار اپنے کبوتروں کو دانہ کھلا لیں اچھی طرح اس کے بعد ان کے سامنے اس طرح یہ ریڈ مٹی رکھیں تاکہ وہ اس کو مزے زکھائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کیجز میں بھی یہ مٹی رکھی جا رہی ہے ساتھ ساتھ میں مٹی رکھتا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بتاتا ہوں کہ اس کے استعمال کرانے سے آپ کے کبوتروں میں کیا کیا بہتری آئے گی دوستو یہ جو ریڈ مٹی ہم اپنے کبوتروں کو استعمال کر آ رہے ہیں یہ کیلشم کی نیچرل سورس ہے کیلشم کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی مختلف منرلز ہوتے ہیں کیلشم کی کمی آپ کے کبوتروں میں بیڈنگ کر کر کے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں ان لوکی پرابلم آ سکتی ہے اور اس کے ریگلر استعمال کرانے سے بچوں کی جو نشو نمائے وہ بھی اچھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کبوتروں کا ایمیون سسٹم بھی سٹرانگ رہتا ہے جس سے وہ مختلف بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں دوستو کبوتر بیسکلی مٹی کا جانور ہے اور یہ مٹی میں خوش رہتا ہے تو آپ سب بھی اپنے کبوتروں کو اسی طرح ہفتے میں لال مٹی ضرور استعمال کرائے کہنے ایک بار اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا جو دوست استعمال کراتے ہیں یا جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد استعمال کرائیں گے چلیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی مٹی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی ہم نے تیار کی ہے بیسکلی یہ پرانی جو ٹائلے ہوتی ہیں یا پرانی اینٹیں ہوتی ہیں اس کو مسل کے یہ تیار کی جاتی ہے بیسکلی یہ پرانی جو ٹائلے ہوتی ہے